مدینہ مناورہ سے راستے میں ایک کتیا نے بچے دیئے ہوئے تھے وہ راستے میں آئے میں اور آپ دیکھتے ہوں گے گزر جاتے ہوں گے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو وہاں کھڑا کرتے ہیں کیا بات ہے تم نے یہاں اس وقت تک کھڑے رہنا ہے جب لشکر کا آخری فرد بھی گزر جائے کوئی ان کو تکلیف نہ ہو جائے ہوتا ہے کوئی روندے بے دیانی میں یہ جان بوچ کرنے یہاں کھڑے رہو ایک جانور کبھی اتنا خیال ہو اندازہ کی یعنی ایمان کیا سکھا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے نبی ہیں اور جو جس کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ زبانے میں سکھائی جاتی ہیں تفسیر روح البیان میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سات لاکھ زبانیں جانتے تھے یہ انسان اول کی بات کر رہا ہوں تو انسان مکمل انسان اکمل کی شان کتنی ہوگی وہ ساری کائنات کے نبی ہیں تو جانور بھی آپ کے پاس آتے تھے جنانچہ کتنی روایتیں موجود ہیں مالکوں کی انہوں نے شکایت کی گھونسلا کسی نے اکھارنے کی کوشش کی پرندے بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکل موجود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جب ہم نے لانے کا اعلان کیا تو اب مجھے دیکھتے جانا ہے اور کرتے جانا ہے بے شک اب یہ چیز تو علم سے آگئی کہ مجھے جتنی آگئی ہوگی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیتے کیسے تھے کھاتے کیسے تھے لقمہ کیسے لگاتے تھے ان کے کھانے کا انداز کیا تھا ان کے پینے کا انداز کیا تھا ان کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا ان کے چلنے کا انداز کیا تھا تو میں جتنا جانتا جاؤں گا اور اس کو فالو کرتا جاؤں گا اس پر عمل کرتا جاؤں گا تو اب قدرت کی طرف سے اعلان کیا ہے قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے انکنتم تحبون اللہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو کیونکہ لوگوں سے تخاطب ہے اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو میری پیروی کرو کیا با بے شک اچھا جب میری پیروی کرو گے تو ہوگا کیا یحبب کوم اللہ بے شک اللہ تمہیں اپنا پیارہ بنا لے گا سیئے صاحب ذرا تھوڑی سی توجہ میں نے آپ کو مخاطب کیا تو سارے ناظرین اور سامعین مخاطب کہ نماز پڑھتا ہوں بے شک روزہ رکھتا ہوں بلکل صاحب نصاب ہوں زکاة دوں گا صاحب استطاعت ہوں حج کروں گا بہت سی نہیں کیا مگر امید ہے اللہ تعالیٰ میرے عمل کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق قبول فرما لے گا بے شک بلکل کیونکہ ہم سے صحیح طرح کچھ ہوتا نہیں اس کا فضل مہربانی ہوگی قبول کر لے گا سواب وہ دے گا اس کی مہربانی بے شک دعویٰ نہیں کر سکتے بلکل ساری عمر نماز پڑھی کہ جی قبول ہے روزہ رکھے قبول ہے زکاة دی قبول ہے حج کیا قبول ہے دعویٰ نہیں کر سکتے لیکن نبی کی پیروی محبت سے کی انتظار نہیں کرنا پڑے گا ادھر آپ نے غلامی کی ادھر اللہ کے پیارے بنے کیا بات کیا بات بے شک بے شک کتنا بڑا انام تو ایک انسان کو پتا ہے میں دنیا میں بہت مختصر ٹائم کے لیے آیا ہوں ملکل صوفی کس کو کہتے ہیں ملکل جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا میں اجنبی کی طرح رہنے والا بے شک یہ بورڈ لگانے والے صوفی نہیں ہوتے کاروبار کرنے والے صوفی نہیں ہوتے یہ کن فی الدنیا کا انہ کا غریب دنیا میں اس طرح رہا ہو جیسے اجنبی غریب کے معنی ہے اجنبی آپ جس کے پاس مال نہیں ہوتا اس کو بھی غریب اسی لیے کہتے ہیں وہ اجنبی کی طرح کوئی اس کا نہیں ہوتا پیسے والے کے سب ہوتے ہیں وہ بات سنائی جاتی ہے کہ کسی نے دیکھا فلان شخص کو صوفی ہے اس نے کہا تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اچھا جو پوچھ رہا تھا وہ مسافر تھا اس کے پاس بھی کوئی سامان نہیں تھا تو اس نے کہا تم تو رہتے ہو یہاں تمہارے پاس کچھ نہیں ہے کیا بجا ہے اس نے کہا تمہارے پاس کیوں نہیں ہے اس نے کہا میں مسافر ہوں اس نے کہا میں بھی مسافر ہوں کیا ہوا تھا ملکل یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے ملکل اگلے سانس کی خبر نہیں ہے ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے یہاں دنیا میں تو آخرت کے لیے کرنا ہے ملکل مگر ہم دنیا میں ہی اتنا دل لگا لیا کہ دنیا کے لیے ہی کر رہے ہیں آگے کی فکر نہیں ملکل سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں اب اگر یہ کوئی سمجھے بلکل اس پر توجہ دے تب کی بات ہے نا کہتو رہے ہیں سب کے جی پتہ نہیں کم مر جانا ہے لیکن تیاری کوئی نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر غلام بن جائیں گے تو یہ وعدہ دنیا میں بھی ہے وَأَن تُمُ الْأَعْلَعُونَ تم سر بلند ہوگے بے شک اور آخرت میں کامیابی چاہیے تو بھی یہ چابی بھی بتا دی وظیفہ بھی بتا دیا نسخہ بھی بتا دیا یعنی کامیابی چاہتے ہو تو ان کے غلام بن جاؤ اللہ کے پیارے بن جاؤ گے تو جب اللہ کے پیارے بنیں گے تو جنت ملے گی یا نہیں ملے گی ملکل ملے گی انشاءاللہ تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا مگر اس محبت کو سمجھنا بھی ہے ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے تعظیم اور محبت سے اور زیادہ سے زیادہ جاننا ہے اور اس کو اپنانا ہے آپ لباس پہنتے ہیں میں بھی پہنتا ہوں سلوانا ہے ٹیلر کہتے ہیں درزی کہتے ہیں اس کو جا کے بتاؤں یار یوں بنانا ہے اس کے سامنے نہیں ہے سمجھا رہا ہوں شبہ رہے گا کہیں یار یہ غلط نہ اور میں اس کو صلح وعدے دوں کہ اس کی کاپی کر دو اسی طرح بنا دو تو اب اس کو آسانی ہو گئی سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں زندگی گزار نہیں تھی بہت سے مراحل تھے اللہ تعالی نے نبی پاک کو بہترین نمونہ بنا دیا دیکھتے جاؤ کرتے جاؤ تو ایمان ہمیں دنیا میں کامیابی سکھاتا ہے جب عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایمان ہمارا مکمل ہوتا ہے اور اس کی تکمیل کے لیے اس کی تحفیظ یعنی حفاظت کے لیے اب میرے اور آپ کے ذمہ یہی ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ان کے ارشادات کی زیادہ سے زیادہ معلومات آگئی حاصل کریں بعض مرتبہ سمجھ نہیں آتی ہے تو سمجھیں شکر کریں کہ ہمارے اندر وہ لوگ موجود ہیں جن کو اللہ نے اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ سمجھا دیتے ہیں ان کا بھی شکریہ بجائے ان کو متعون کرنے کے تانے دینے کے شکر کریں کہ وہ سمجھانے والے موجود ہیں اور ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں تاکہ ہم عمل کر لیں بے شک وہ وقت بھی تھا کہ ایک ایک حدیث شریف سننے کے لیے مہینے مہینے کا سفر کیا جاتا تھا میلوں کا سفر کرنا پڑتا پتا چلتا تھا فلا علاقے میں ایک شخص ہے اس کو ایک حدیث معلوم ہے جو صرف اسی کو معلوم ہے جانے کا کتنا رستہ مہینہ بھر لگے گا تو صرف وہ حدیث شریف سننے کے شوق میں جانا آج مجموعے موجود ہیں اور ہم نہیں پڑتے ہیں انٹرنیٹ پے پی ڈی ایف فائلز موجود ہیں ہر چیز موجود ہیں یعنی آپ کی ٹکنالوجی نے آپ کے لیے اور آسان کر دیا آپ کے یعنی قریب پہنچا دیا آپ کے دروازے پہ پہنچا دیا ہاتھ میں پہنچا دیا اب میرے پاس اس کے لیے تو وقت نہ ہو تو پھر میں ایمان کی بات کیسے کر رہا ہوں اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ سارے نبیوں کو مانتا ہے اس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا سب کا عدب کرتا ہے بالکل تو اب اس کو بین المذاہب بین العدیان انٹر ریلیجن کہیں گے آپ انٹر فیت ہے انٹر فیت کہلے آپ تو وہ اس کے ایک ریلیشن بن رہی ہے کہ میں نے ان کو بھی اپنا آپ دکھانا ہے تاکہ یہ میرے ہو جائے بلکل تو میں اچھائی سے کر سکوں گا یا برائی سے یا کینی طور پر اچھائی سے میری معلومات امدہ ہونی چاہیے میرا انداز امدہ ہونا چاہیے اور میرا کردار امدہ ہونا چاہیے سیئے صاحب ایک بات کہتا چلوں کہ انسان کی عزت دو وجہ سے یہ اصلی عزت کی بات کر رہا ہوں بلکل دکھاوے کی نہیں جو وقتی طور پر ہوتی ہے کہ عزت ماں آپ کہہ دیا علی جناب کہہ دیا کہ بھئی چلو خوش کرنا ہے اپنا مقصد پورا کرنا ہے وہ نہیں جو حقیقی عزت ہے وہ دو وجہ سے یا تو علم کی وجہ سے یا کردار کی وجہ سے بلکل آپ کسی کو دیکھیں گے کہ واقعی بہت اچھا جاننے والا ہے آپ عزت کریں گے آپ کسی کے کردار میں امدگی دیکھیں گے آپ عزت کریں گے بلکل تصبر نہیں اچھا اب اس کے بعد عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جینا ہے تو ان کے عشق میں جینا ہے تو اس کے لیے بھی آ گئی اور جب آ گئی آئی گی اس پر عمل کریں گے تو کردار بنے گا بے شک تو یہ وہ عنوان ہم نے رکھا ہے کہ ہم نے ظاہر کو بھی اور باطن کو بھی ملکل اجلا کرنا ہے جب علم آئے گا اندھیرہ نہیں ہوگا جب عشقِ رسول آئے گا تو پھر برائی نہیں ہوگی یقینی طور تو یہ دو باتیں اگر ہماری زندگی کا خاصہ بن جائیں کوالیٹی بن جائیں تو ہر مسلمان نمونہ بن جائیں لیکن کمزوریاں ہوتی ہیں لہذا بھی بات ہے ہر شخص اس درجہ کا جاننے والا نہیں بن سکتا بہت سوں کو آواز نہیں پہنچی یا بہت سوں کو سہولت نہیں ہے کلکل اچھا اب کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں مانا صاحب ٹائم میں نہیں ملتا کمائی میں وقت گزر جاتا ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ اگر مقصد وہ ہو زندگی بسر کرنے کا عشقِ رسول کے لیے بسر کرنی ہے ایمان کے ساتھ اور اس کی معلومات تو آپ کا نوکری کرنا مزدوری کرنا تجارت کرنا بھی عبادت ہو جائے گا بے شک مصباب کے بھی حقداروں میں تو یہ نہ سمجھا جائے میں اپنے بچوں کی تربیت کروں تعلیمات کیا ہیں اچھا جی میں سونے کا کام کر رہا ہوں لوہے کا کام کر رہا ہوں لکڑی کا کام کر رہا ہوں ٹریڈنگ میری کوئی بھی تو مجھے اس کی معلومات نہیں ہیں تو میں کیسے کروں رول آب بزنس تو وہ جو میں سیکھ لوں گا اب آپ فنڈامنٹل آب بزنس پڑھا دیں یا رول آب بزنس پڑھا دیں کاؤنٹنگ پڑھا دیں وہ تو ہمیں بنیادی معلومات تو ہوں میرا دین کیا کہتا ہے دنیا کیا کہہ رہی ہے اس پہ تو تھوڑا بہت دیان ہے دین کیا کہتا ہے تو دین عشق نبی کا نام ہے دین عشق نبی کا نام ہے اتباع مصطفی اسلام ہے بے شک کیا بات سبحان اللہ تو سمجھنا ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کی معبت کے بات کریں گے تو باقی کیا ہوگا میں جب ان کی محبت کے سانچے میں ڈھل جاؤں گا میرے لیے راہیں آسان بھی ہو جائیں گی اور کھلتی چلی جائیں گی بے شک تو میں ایک طرح سے اپنے لیے بھی اور پھر اپنی ذات میں دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہوں گا جس طرح علامہ اقبال نے بھی اس شعر میں فرما دیا ہے سب کچھ نامکمل اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو تو یہ حفیظ جالندری صاحب کا شعر ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی اصل ہے اور ایک مومن کے لیے یہ یقین والی بات ہے کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے کہ یہ محبت اگر آ گئی تو سمجھیں ہم کامیاب ہو گئے بے شک اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرما رہے ہیں مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک میں سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں تو جو پیارا ہو جائے گا پھر اس کی پہروی کی جائے گی اس کا پہنا مانا جائے گا اس کی آداؤں کی نقل کی جائے گی بے شک اللہ تعالیٰ توفیق دے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں بہت شکریہ علامہ صاحب ناظرین اکرام محبت رسول سے مزین موتر یہ گفتگو کا سلسلہ آئندہ نشستوں میں بھی جاری رہے گا اپنے میزباند سید حمد حسین کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی